اسلام علیکم ویور کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے یہ ڈیزین لے کیا ہوں تو اس کو سمجھنے کے لئے ویڈیو کلاس تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں سب سے پہلے ہم نے اس کا جو پہلے آر ڈیزین کر لیتے ہیں سنٹر وہی سنٹر لیں گے یہ ہمارے پاس سنٹر آگیا یہاں پہ سنٹر سے چالیس سنٹی چالیس سنٹی کا نشان دیں گے چالیس سنٹر کے نیچے چالیس سنٹی کا اوپر دونوں سیڈ میں چالیس سنٹی کا نشان دیں گے اور پھر بیس بیس سنٹی کا ان کا سنٹر نکالیں گے پھر ان دوں بیس سنٹر دس سنٹی اس طرح ہم نشان دیں گے اب ہم نے پرکار لینی ہے اور سنٹر سے دس سنٹی کہ جہاں پہ نشان لگایا ہے وہاں پہ پرکار کھو دینی ہے دونوں سیڈوں میں دس دس سنٹی کا نشان دیں دیں گے جن دو سیڈوں میں نہیں دیا اور اس سیڈ میں بھی یا دس دس سنٹی امارے پاس نشان آئے گا اب ہم نے یہ Salvage سنٹی پہ پرکار سنٹر سے کھول کے جو دس سنٹی کا نشان دیا ہے اس پہ رکلی ہے اور آگے نشان دے دینا ہے اب ہم نے اس کو سینٹر ماننا ہے اور یہاں پہ ہم 40 سنٹی کا راؤنڈ لگا دیں گے ہم نے یہاں پہ دو کمپلیٹ راؤنڈ دیتے ہیں ایک ہی سیڈ میں ایک دوسری سیڈ میں یہاں پہ ہمارے پاس دو راؤنڈ آگئے ہم نے اب سینٹر نکالنا ہے اس راؤنڈ کا تو ہم نے سینٹر سے پچاس سینٹ لیا نشان پہلے دس اور پھر چالیس تو یہ پچاس ٹوٹل ہو گیا اب تو اس سیڈ میں پچاس نشان دے کے اس میں لینڈ دے دیں گے دوسری سیڈ میں بھی بالکل اسی طرح کریں گے یہ یہاں بھی نیچے سینٹر سے سینٹر ہے ہمارا پچاس ہے وہ بھی اوپر اسی طرح پچاس کا نشان دیں گے اور لینڈ لگا دیں گے اب ہم نے کرنا جی ہے جو ہم نے ابھی دو لائن دی ہیں راؤنڈ میں تو اس پہ چالیس سینٹی کی پرکار کھلی ہوئی ہوگی اور ان دو لائنوں پہ رکھیں گے اس پہ نہیں ان پہ اس پہ چالیس سینٹی کی پرکار کھلی ہم نے نشان دینا ہے دوسری سیڈ میں بھی ہم نے اسی طرح نشان دے دینا ہے اور یہ راؤنڈ کے دوسری سیڈ میں بھی ہم نے اسی طرح کر دینا ہے اور ان لائنیں جو ابھی ہم نے نشان دی ہیں سینٹر پہ ان کو سینٹر سے نکال کے لائن سیدھی کر دینا ہے ایک سینٹر ہمارے پاس آلریڈی مجود ہے فوٹ کی مدد سے ہم نے ان کو لائن دے دینی ہے اسی طرح جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں سیڈوں میں ہم نے اسی طرح کر دینا ہے یہاں پہ یہ ہمارے پاس لائنیں آگئی اب ہم نے پرکار لینی ہے اور وہی پرکار چالیس انٹی کی کھلی ہوئی جہاں سے نشان گزر رہا ہے اسی لائن پہ آگے چالیس انٹی کا نشان دے دینا ہے آپ مزید واضح طریقے سے دیکھ سکتے ہیں دونوں سیڈوں میں ہم نے اسی طرح کر دینا ہے جہاں ہم نے پرکار کا بھی نشان دیا ہے ہم نے یوہف سینٹر لینا ہے اور چالیس انٹی کی پرکار کھلی آگے لے کے ایک سیمپل آف کوس دے دینی ہے اسی طرح یہ ہمارے پاس کچھ ڈیزائن کا حصہ بن جائے گا یہاں پہ کچھ اس طرح کا آپ کو ڈیزائن نظر آ رہا ہے اب ہم نے جو راؤنڈ کا چالیس انٹی کا ہے وہ سینٹر لیں گے ایک سیڈ میں ایک کی دوسری سیڈ کے دوسری سیڈ میں یہ یہاں چالی سنٹی اس کا سینٹر بیس سنٹی اور دس سنٹی کی ہم نے پرکار کھولنی ہے سینٹر ہم نے بھی سنٹی کو لینا ہے دس سنٹی کی پرکار کھول کے ایک آف راؤنڈ لگا دینا ہے دونوں اس کی سیڈ میں دوسری کی مخالف سیڈ میں یہ ایک آف راؤنڈ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہ دونوں آگے اب ہم نے پرکار کا سینٹر وہی دینا ہے جو ہے پہلے اور آکے جو راؤنڈ آئی چالی سنٹی کا اس پہ پرکار کھول دینا ہے یہ بیس سنٹی کی پرکار کھول جائے گی اور ہم نے یہ بھی آف رونڈ سے دے دینا ہے یہاں پہ بھی دوسری سیڈ میں بھی بھی بلکلی اسی طرح کرنے ہیں اب ہم نے راؤنڈ کا سنٹر لینا ہے جو چالی سنٹی کا راؤنڈ کا سنٹر ہے اس پہ سنٹر لیں گے اور تیس سنٹی پہ پرکار کھولی ہوئی ہوگی جو چھوٹے راؤنڈ کو آگے تھوڑا کوس دے سکے گی یہ اس طرح دوسری سیڈ میں بھی بلکل اسی طرح اب سنٹر ہمارا راؤنڈ کا ہوگا اور پرکار تیس سنٹی پہ کھولی ہوئی ہوگی آپ کرنا یہ ہے جو ہمارا بھی تیس سنٹی کا راؤنڈ آیا سنٹر سے ہم نے وہی تیس سنٹی پرکار کھول کے جان لینڈ پہ راؤنڈ رکھ رہا ہے اس پہ لینڈ پہ پرکار رکھ دیں گے اور آگے جو لینڈ جا رہی ہے اس پہ پرکار کا نشان دے دیں گے آپ ویڈیو میں مزید اچھا طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے وہی تیس سنٹی کی پرکار کھولی سنٹر سے رکھ کے دوسری سیڈ میں اور آف راؤنڈ لگا دینا ہے دونوں سیڈوں میں یہ یہاں سے ہم نے تیس سنٹی کا اوپر بھی نشان دینا ہے جہاں پہ ہمارا لینڈ کو ٹچ کر رہا ہے یہ یہاں سے یہ دونوں سیڈوں میں اسی طرح کرنا ہے اب اس کو سنٹر لینا ہے اور اس پہ پرکار وہی کھولی ہوئی ہوگی ہم نے یہ اس طرح کر دینا ہے یہاں پہ مزید ہمارے پاس سبا سے ڈیزائن حاصل ہو جائے گا کچھ تو دیبن ہمارا یہاں پہ ڈیزائن کمپلیٹ ہونے والا ہے ابھی جو اندر والے رسے ہیں وہ ہمارے کمپلیٹ ہونے والے ہیں اب اندر والی کوس کو بلکل اس کا کونہ بنانے کے لیے ہم نے اس لینڈ کو سیدھا کرنا ہے جو ہم نے بھی سنٹی سنٹر لیا تھا یہ والی جگہ تو اس کو سیدھا کریں گے اور یہاں پہ کسی بھی جگہ پرکار رکھ کے آگے والا آگے والی رونڈ چھوٹا جو ہے اس پر کھولیں گے وہ اس کو ایک کونہ بنا دیں گے سنٹر میں پرکار رکھ کے پہلے اس کو بڑھا کر لیں گے جو آف رونڈ تھا تو اس کے بعد ہم نے سنٹر سے تھوڑا اوپر اس ہی لینڈ وہ ہی ہوگی ہماری تھوڑا سا اوپر نیچے کر کے ہم نے اس کو کونہ بنانے دینا ہے آگے والا جو آف رونڈ ہے اس طرح آپ دے سکتے ہیں تھوڑی پرکار مزید کھول دیں گے تاکہ وہاں سے ہمارا ڈیزن کپلیٹ ہو سکے اسی طرح یہ کسی بھی جگہ رکھ سکتے ہیں جہاں پہ یہ صحیح سے آ رہا ہو اب باہر والا ہمارا ڈیزن بھائکی رہ گئے اس کے لئے ہم نے چالی سنٹی کی پرکار کھولنی ہے اور اس جگہ پر رکھ دینی ہے اور یہاں سے رونڈ کے باہر والی سے پہ نشان دے دینا ہے یہ یہاں سے ادھر سے ہم نشان دیں گے چالی سنٹی کا دوسری سیڈ میں بھی اسی طرح یہاں سے بھی چالی سنٹی کا نشان دیں گے اور یہ لائن ہماری اس جو لائن میں جو سب سے فرسٹ لی تھی اس لائن میں جو ہمارا نشان ہے اس کو کرس کرتی ہوئی بیس سنٹی والے نشان کو آگے جائے گی وہ ہم اس جگہ سے ہم نے چالی سنٹی نشان لیا اس جگہ سے ہمارا بیس سنٹی یہ ہمارا بیس سنٹی ہے یہ بھی اس کو کرس کرتی ہو جائے گی یہاں پر یہ ہمارے پاس دو لائنیں آگیں اب ہم نے مزید اور دو لائن دینی ہے جو زینڈی کا ہمارا یہ تو ہمارا سنٹر سے گیپ آگیا اور ہم نے جو دوسری دو لینی ہے یہ وہ تیس سنٹی پر ہم نے کھولنی ہے پرکار اور اندر والے رون پر نشان دینا ہے اس طرح پہلے والے نشان پر چالیس سنٹی کھول کے باہر والے رون پر نشان دیا اب یہ نشان ہم کو دس دس سنٹی چاہیے تو اس کے لئے ہم نے فٹ کی مدد سے نشان دینا ہے اور اندر والے نشان سے کرس کرتے ہوئے لے کے جانا ہے یہاں پہ یہ کچھ اس طرح کی شکل ہمارے پس آ جائے گی اب ہمارے جو اندر والے تیس تیس والے رون ہے ہم نے وہاں پہ فٹ رکھنا ہے اندر والے رون کے کونوں پر اور لائن دے دینی ہے آپ مزید ویڈیو میں اچھ ایک طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے کراس دینا ہے ہم نے وہی تیس سنٹی والا جو رونڈ ہے ہمارے اندر کا وہاں پہ بھی اسی طرح شان دے دینا ہے اب ہمارے کونے رہے گئے جو ہم نے کونے بنانے ہیں اس کے لئے ہم نے تیس سنٹی پہ پرکار رکھی اور اپنی ایک لیمٹ پہ جہاں پہ یہ آ جائے گی وہاں پہ کھول دینی ہے یا 42 سنٹی پہ آ گئی یہ آپ کی جہاں بھی صحیح آ رہی ہو آپ نے وہیں رکھنا ہے یہ ایک اندازہ ہوگا اس سے ہم نے رونڈ کمپلیٹ کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ ٹک سکتے ہیں جہاں پہ یہ آپ کو صحیح نظر آ رہی ہو کہ یہاں پہ یہ صحیح بنیں گے باہر والی بڑی کوسیں تو آ گئی ہم نے چھوٹی کوس کو لینا ہے تو یہ بھی ہم نے ایک اندازہ سے لینا ہے جہاں پہ یہ صحیح سے آ گئی ہاں ہم نے کوس لگا دینی ہے ہم نے پرکار لگے لگ جگہ پہ رکھنی ہے جہاں پہ یہ کمپلیٹ ہماری ہوتی ہوگی ہم نے وہاں پہ نشان دے دینا ہے دوسری سیڈ میں بھی ہم نے ویسے ہی کیا لیکن یہاں سے ہمیں ایک نشان مل گیا جس سے ہم نے ہسانی سے کر لیا یہ ہمارا ڈیزین تھا آج کا اس کو میں مزید صاف کر دیتا ہوں کہ آپ کو واضح طریقے سے سمجھا سکے اور اس میں رنگ بھی بھر دیتا ہوں یہ یہاں پہ ہمارا ڈیزین کمپلیٹ ہے یہ تھوڑا ٹاف ڈیزین تھا تو ایسی اور مزید ویڈیو کے لیے چنل کو سبسکرائب کرنا مت پولیں ساتھ میں بیل ایکن کو بھی پریس کر دیتا کہ آپ نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تھانکس فور وچنگ تک دنیا ٹی دنیا ٹی دنیا دنیا پہمت دنیا ٹی ٹی موسیقی